نمشکر درشکو خبر مدی پردیش چھتزگر سے میں ہوں بھاب نجوشی آپ کے ساتھ اور اب رکھ کرتے ہیں آج کے اہم خبروں کے اور دمو کے گنگا زمونہ سکول حضاب کا معاملے میں بودھوار کو پولیس نے سکول پرابندن کمیٹی کے گیارہ سدسیوں کو ایف آر درست کر لی ہیں یہ ایف آر مکہ مندر کے نجدیش پر بنائی گئی جواز کمیٹی کے پرتیویدن کی آدھار پر ہوئی ہے جواز ٹیم نے کاجرباہی میں تیر ہندو چھاتروں کے بیانوں کو محتفی پورڈ مانا اور اس کے مطابق سکول میں ہندو چھاتروں کو نماز اور قرآن پڑھائی جاتی تھی یہاں تک کہ قرآن کی آیتیں یاد کرنے کا ہومورگ بھی دیا جاتا تھا سامانے طور پر جب اس طرح کے معاملے سامنے آتے ہیں ٹیرر فنڈنگ یا اس سے جڑے تو راشتی ایجنسیاں اس کی جانچ کرتی ہیں گنگا جمنی اسکول جو ہے اس میں ابھی اس طرح کی کے لیے راشتی ایجنسی نے ہم سے سمپرک نہیں کیا ہے اگر کوئی سمپرک کرے گا تو راجی کی پولیس پورا سہیو کرے گا ڈھارہ دو سو پچھانوے اے پانسو چھے بھی پچھتر بیاسی جو لگتا ہے جے جے ایکٹ ایسی انیک دھاراؤں میں کاریوائی کی گئی ہے آگے بھی آگے بھی اس میں بیان ہوں گے ابھی پرارمبک اسٹیج ہے جیسے جیسے بیان ہوتے جائیں گے نام سامنے آتے جائیں گے نام بڑھتے بھی جائیں گے اب جیسے ایک سادان سی بات ہے ابھی اسکول منیجمنٹ کے خلاف قائمے ہوئی ہے پر کون سکھک تھا جو انہیں اس طرح سے پرتاڑت کرتا تھا یا دواتا تھا یا اس پہ اس کاری کے لیے اتپلیت کرتا تھا وہ کریں گے باتے پردیش میں اس سال کے اندر میں ویڈھان صفحہ چناہ ہونے والے ہیں بھاچپا اور کانگریس دونوں ہی چناہ کے تیاری میں پوری شدد کے ساتھ جھٹی ہیں ساتھی دونوں اپنی اپنی جیت کے دعوے کر رہی ہیں نیتاؤں کی بھی اس بیان بازی بزاری ہے گوالر پہنچے پرومنتری اوم رادوگر ویڈھائک جیوردنسی نے بھاچپا سرکار پر جم کر نشان سادا جو پرکوپ گڑواجی کی پہلے کانگریس میں تھی اب وہی پرکوپ پوری بھاتپا میں فیل گئی ہے اور کانگریس پوری آج ایک ہے ہر طرح سے کانگریس کا حرک نیتا کمالنات جی کے پیچھے کھڑا ہے سب چاہتے ہیں کہ جو جنتا نے آج سے پات سال پہلے کمالنات جی کو موقع دیا تھا لیکن ان کے کاریکال کے پندرہ مہینے بعد ہی کچھ لوگوں نے پیسو کے لالچ کے کارن ستہ کے بھوک کے کارن بیچ کاریکال میں ستہ پریوتن ہوا تھا آج مدیپردیش کا ہر ور پریشان ہے اور میں تو سپش کہتا ہوں اتحاس گواہ ہے چاہے رامائن ہو چاہے مہابارت ہو جس نے بھی پاپ کر کے راج کرنے کا پریاس کیا ہے وہ کبھی سفر نہیں ہو پائے ہیں لیکن مجھے پورا وشواس ہے کہ آج سے پانچ مہینے بعد نرواجن ہوں گے جب آم چنا ہوں گے جب بھاجپا کے نیتا پرشاسن کے پیچھے چھپنی پائیں گے اور جب پورے دو سو تیس سیٹوں پر چنا ہوگا تو ایک طرفہ جیت کانگریس کو ملے گی مدیپردیش پر بھاجپا چنا ہو سے پہلے کانگریس کو جوتریادل سندھیا کی یاد رہ رہ کر ستا رہی ہیں پہلے دکوجہ سیہ کے بھائی کانگریس بدائک لکشمنٹ سیہ نے کہا تھا کہ مجھے کانگریس میں سندھیا کی کمی کھلتی ہے اور اس کے بعد خود دکوجہ سیہ نے کہا کہ سندھیا کی بی جی پی میں جانے سے مجھے نیزی طور پر دھکا لگا ہے سندھیا سے میرا پاریوار ایک جڑاو رہا ہے کانگریس نے سندھیا کو بہت کچھ دیا امید نہیں تھی کہ وہ چھوٹے سپد کے لیے کانگریس کو دھوکا دے دیں گے جن سے ہمیں بالکل امید نہیں تھی کہ وہ کانگریس کے کھلاب بھی کبھی جا سکتے جس پارٹی نے انہیں سب کچھ دیا نیرو گھام جی پریوار کے نکر تل سندھیا جی ہمیں باہر جی کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اس واقعی میں مجھے نیزی طور پر دھکا لگا میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ جب ہمارے پاس خبریں آتی تھیں کہ کچھ لوگ بکر ہیں میں کبھی بھی مشواص نہیں کرتا تھا کہ جو تیرا سندھیا جی بھی اس شریری میں آ جائے ہمیں اس بات کا دکھ ہے ان کا اوہرتہ نیتر تھا کانگریس پارٹی میں اور پوری سمحاؤں نہیں تھی انہیں آگے آنے کی انہیں گھروں کانگری پریوار نے سونیا جی نے راہو جی نے پیرکا جی نے پورا سمبات دیا منتری بنایا دو دو بار منتری بنایا اکیل بھارتی کانگسمنٹ کا مہامنتری بنایا اور پاریوار ایک سمبات دے لیکن چھوڑ کے چلے گئے یہ ویچاندھارا کا سمجھ پڑ ہے یہ افسروادیتا ہے گھوڑ افسروادیتا جسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کتے امید نہیں تھی کہ سندھیا جی یہ ایک چھوٹے سے پد کے لیے کانگریس پارٹی کو دھوکہ دے کانگریس میں سی ایم کے چہرے کو لے کر چل رہی بیان بازی کی بیچ مدی پردیش کے کرشی منتری کمل پٹیل نے بڑی بات کئی ہے کرشی منتری کے لیے کملنات کے قریبی نیتا اوپر نیتا پرتپکش کو دھرانے دھمکانے کے عروپ لگائے کمل پٹیل نے کہا کہ ڈاکٹر گوویند سیہ نیتا پرتپکش نے صحیح کہا کہ کملنات 80 سال کے اوپر ہو گئے ہیں کمل پٹیل نے کہا کہ ڈاکٹر گوویند سیہ نیتا پرتپکش نے صحیح کہا ہے کملنات جی 80 سال سے اوپر ہو گئے ہیں کمل پٹیل نے کہا کہ ڈاکٹر گوویند سیہ نیتا پرتپکش نے صحیح کہا ہے کہ ڈھگنات نے ڈھگا جنتا کو کہا تھا دو لاکھ کا کرجہ ماف کر دیں گے دس دن میں اور آہول گاندی نے کہا تھا مکہ منت ہی بدل دیں گے لیکن دس دن میں تو کیا پندرہ مہینے میں انہوں نے دو لاکھ کا کرجہ ماف نہیں کیا مہیلاؤں کو کہا تھا سویساہتہ سمو کا کرجہ ماف کر دیں گے بینک پرائیویٹو یا سرکاری ایک روپیہ نہیں کیا یوہوں کو دھوکہ دیا کہا تھا کہ بیروزگاروں کو روزگار دیں گے نہیں تو چارہ ہار بیروزگار ہی بھتتہ دیں گے ڈھوڑ چرانے والوں کو بھی ایک کو نہیں دیا اس سے اس پسٹ ہے کہ کانگریز کی خلاب جنتا ہے دھوکہ دے کہ آپ ایک بار جیس سکتے ہو بار بار نہیں ڈھگنات اور اس لیے اب یہ ڈھگنات ہو سید ہو گئے یہ کملنا نہیں کہنا چاہے اس کا نام ڈھگنات جھوٹنات اور کہ یہ کارپوریٹ پیسے والے اور اس لیے کمپنی چلاتے ہیں جیسے پرائیبیٹ لیمیٹیڈ ایسی ہی کانگریز چلا رہے ہیں بچارے نیتا پرتیپک لوگتانتری کانگریز کی بات کر رہے ہیں کانگریز میں لوگتانتر ہیں لیکن کملنات اور ان کے جو سمرتک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی لوگتانتر نہیں جو کملنات کا ہے وہی صحیح جو ٹھگنات کا ہے وہ صحیح اور اس لیے لیتا پرتیپک کو دبایا جا رہا ہے دھمکایا جا رہا لیکن نیتا پرتیپک بھنڈ کا پانی ہے چمبل کا پانی ڈرنے والا نہیں ہے انہوں نے کھا ہے کملنات جی کو اگر گھوشید کر دیا ہار گیا تو کہاں سے لاؤ گی پھر اور ہاریں گی اس سے اس پرس نے کہ نیتا پرتیپک سندیز دے دیا ہے کہ کملنات ہاریں گے اوچین میں عوید سمبند کے چلتے ایک پریمی جوڑے نے زہر کھا لیا گھٹنا میں یوں وقت کی موت ہوگی جبکہ یوفتی خطرے سے بھار بتائی جاری ہے مرتک کی چار بیٹیاں ہیں وہیں یوفتی کو اس کے پتی نے چھوڑ رکھا تھا ماملے میں پولیس نے کیس درج کر جہاں شروع کر دی ہے گھٹنا تھانا نیل گنگا شیطر کے انہیل مارگستت گرام نلوہ کی ہے جہاں چار بیٹیوں کے پتا 32 ورشی جیتو سوریونشی کا اسی گاؤں میں رہنے والی 23 ورشی بھاونہ سے پریم پرسنگ ہو گیا تھا دونے کے سمبند ازاگر ہونے پر پریزن ویروت کر رہے تھے جس کے چلتے دونوں نے زہری لاپدار دکھا لیا جسے جیتو کی موت ہوگی جبکہ یوفتی خطرے سے بھار بتائی جاری ہے ماملے میں پولیس نے کیس درج کر جہاں شروع کر دی ہے اہم خبروں میں آج کے لیے اتنا ہی دشتر پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبر مدی پردیش شتزکر